بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس حالت میں ہو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آرام میں ہو یا تکلیف میں اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آغاز کہنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر کلہ ہنم میں انٹرمیڈیٹ امتحنات کے نتائج جاری فرسٹ یار میں ساکھ اشاریہ ایک کو سیکنڈ یار میں جانس اٹھ اشاریہ انیت ویسر دل پاک کامیاب ہونے گا مہکی میں تعلیم کے حالہ مدداروں نے کیا گا نظر پاک کلہ ہونے گا نظر پاک کلہ ہونے گا مہمیشن موسیقی پاک کلہ ہونے گا سلیکلکٹر راجی غازی حضن سنے کیا گا سوشل میڈیا پر مساجد کی تصاور کے ساتھ پھیر چھاڑ کرتے ہوئے شہر کام باہر نظر پاک کلانی کی کوشش کرنے والوں کے خلال دیباہ خنداز میں کاربائی کرتے ہوئے سنگین دفاع درش کرنے کے لئے نظام پاک مجلس تحاد المسلمین وقفات کے ایٹی پی کو نمائے دے نظام پاک رورہ رخے میں دورہ کرتے ہوئے میلین ڈاکٹر گھوپاتی ریڈی نے مختلف تخارب میں کیشش کر دے موزار مندل میں واقع سنن کے دون پال دہاں تمہیں دولہ کرنے والے پال کو نمیلے پروشان تردی نے آنے والے انتخابات ہوئے اس کو پتہ دلانے کی افوام سے کیا بھی نظام پاک سیکنڈ کلاس مجلس تیٹ ایم ایم علی سراج نے سنسنی خیز فیصلہ سادر کیا ڈرینک اینڈ ڈرائیب میں ملاویس ایک شخص کو تیس یوم کی سزا سنائے بی آرس کے دس سالوں گمرانمی زلندہ آباد کو مزید دس سال پیچھے کر جائے شہرگی منشن ہال میں مناخضہ بے گئے اجزاء سے تابق ہمیئے کی سنچے نے بی آرس کو بی جی پی فائلنس پر کیا بارہ بھی کہتا ہے ماصم بچے کو لے کر سیاستی خصومات غیر خلافی عمل سیاست کو سیاست کی جگہ پر رگنا چاہیے تابق ہم بودھر اپنے تمالی شکل آمے کے فردن پر مختمات کو سنوال تھا مزید آباد وی جی پی ایم پی وی سوار ٹی آرس نے اپنے ذاتی رائقہ کیا اب بڑتے خبروں کی تفصیلی جانے سوشل میڈیا پر مساجد کی تصاور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے زلے صداد جمعیت علمہ حافظ لائقان کی تحریری نمائنگی کل ہمارے برادران وطن بھائیوں کا ایک مذہبی تحوار تھا انمان جینٹی وہ مکمل طور پر پر امن ہو گیا الحمدللہ شہر میں کسی قسم کا کوئی شنانگیزی کا واقعہ نہیں ہوا لیکن کہ ایک آکاش نام کا نوجوان جس نے جو نظام آباد شہر میں قلب شہر میں ایک مسجد ہے مسجد پکشیان کے نام سے وہ مسجد ہے اس مسجد کے اوپر مطلب سوشل میڈیا پر اس طرح کی تصاویر بنایا ہیں اس کے اوپر مدوا جھنڈے لگا کر اس نے کٹر ہندو اس طرح کے پوسٹ پورے گروپوں پر واتس اپ پر اور فیس بک پر اور خود کی آئیڈی پر لگانے کی وجہ سے نظام آباد کے مسلمانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ اس کو لے کر برہمی پائی گئی کہ اس نے مسجد کے بے حرمتی کی کوشش کی ہے اس پر آج یہاں پر نوجوان سب جمع ہوئے اور ای سی پی صاحب کے نام پر ایک درخواست ون ٹاؤن میں آخر دیئے ہیں ٹاؤن کے ذمہ داروں کو بھی دیئے ہیں اور ای سی پی صاحب کو ہم واتس اپ بھی کیے ہیں کہ ابھی سی ای صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو شر پسند ہیں ان کے اوپر کاروائی ہوگی اور ان کے پر یقفائیہ اور یہاں تک کر ریمنٹ کرنے کا انہوں نے ہم کو تحقن دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر پر آمن رہے اس طرح کے جو بھی واقعات اگر پیش آئیں گے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونا چاہیے تاکہ شہر میں آمن کی فضا برقرار رہے سوشل میڈیا پر مساجد کی تصاور کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرتے ہوئے شہر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بے باک انداز میں کاروائی کرتے ہوئے سنگین دفعات دائج کرنے کے لیے نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین وفد کے ایسی پی کو نمائندگی گزیشتہ روز ہنمان جینتی کے موقع پر نکالے گئے جلوس کے دوران مساجد کی تصاور کے ساتھ چھڑ چھار کرتے ہوئے شہر میں شرنگیزی پہلانے کے خلاف نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے ڈیپٹی میر ادریس خان کے ہمراہ اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس راجہ ونگ کے ٹیڈی سے ملاقات کرتے ہوئے وہ تمام شرپسندوں جنہوں نے مساجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے شہر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مخدمات درج کرنے اور اس طرح کے واقعات کو ترجی دینے والے تنظیموں کی بے باق انداز میں جانچ کرتے ہوئے شرپسندی کی ماحول پر خوابو رکھنے کے لیے نمائندگی کیا اور شہر کے نوجوانوں سے اپیل کی انتخابات کی موقع پر عوام کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات روبے عمل میں لائے جا رہے ہیں جس پر خانونی کاروائی کرے نہ کہ سوشل میڈیا پر جذباتی بیان کرنے کا انہوں نے اظہار کرے اس موقع پر کورپیٹر محمد نصیر اشیاد علی سمیر ریاض احمد عبدالغفر مخیم محمد مستحسین ٹون معتمید وہ کاؤپشن میبر شہباز احمد کے علاوہ شیخ خلیل موجود تھے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کل ہنمان جائنٹی تھی پولیس کی جانب سے پوری پل سیکرٹری کے ساتھ پور امن ماحول میں ہنمان جائنٹی ہو چکی لیکن چند پسند اناثر سوشل میڈیا پر اسٹراغرام پر کچھا مجید کی بیہرمتی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایڈٹ کر کے بھگوہ کلر کے جھنڈے لگائے جس کی وجہ سے اطلاع ملتے ہیں یمائیم پارٹی ٹاؤن بارڈی تمام کارپٹرز ای سی پی صاحب کا نے کاملینڈ دینے آئے جو شر پسند اناثر ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر سیکشن لگاتے ہوئے ریمانڈ کریں یمائیم پارٹی کا ڈیمانڈ ہے نظام بات کا ماحول پور امن ہے اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی پولیس سے ہماری گزاری سے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے ریمانڈ کریں معصوم بچے کو لے کر سیاست خصومت غیر اخلاقی عمل سیاست کو سیاست کی جگہ پر رکھنا چاہیے سابقہ بودن اکنے سملی شکل عامر کے فرزن پر مقدمات کے سوال پر نزاؤں بات بی جے پی ایم پی مدوار ڈی آر وی نے اپنی ذاتی رائے کا کیا اظہار بودن ارخے کے بی جے پی پارٹی دفتر میں مناقضہ میڈیا اجلاف سے ایم پی ڈی آر وی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برصر اختدار کانگریس حکومت کی جانت سے سیاسی مخاصمت کے تحت بودن کی سابقہ رکھ نے سملی شکل عامر کے فرزن کو غیر خانونی طور پر حراسہ کیا جا ہے جو کہ خابل مذہمت حرکت کہتے ہوئے انہوں نے اپنی شخصی رائے کا اظہار کیا آؤéisہ کう کیا چاہ کنوں کے پہ سیاسی مخاطر ہاتھ رکھ perceber ہلکے ترپن کی تنقیقی لیے مجلی ستحادر مسلمین کورپیٹر محمد ماجے سے دیکھے ہلکے کے خدمات بے مثال ان کی نمائندگی میں ہلکے میں بلدی مسائل ایک حد تک کم ان کے خدمات پر ہلکے کی عوام نے کیا ان سے سہار تشکر مجلس ستحادر مسلمین کورپیٹر ہلکے ترپن محمد ماجے صدیخ کے خدمات سے متاثر ہو کر ہلکے کی عوام نے گدیشتہ شب ان کے ایک تہنیتی تخریب کا انہیخات عمل میں نایا جس میں انہیں مدو کرتے ہوئے ان کی شارپوشی گلپوشی انجام دی گئی ہلکے کے عوام نے بتایا کہ دیویزن نمبر تیرپن میں بے حد بلدی مسائل جیسے پینے کے پانے کے مسئلہ نالیوں کے علاوہ ناقص سڑکیں موجود تھی مالا پلیتہ ادگا جدید تک جانے والی اہم ترین سڑک کے تعمری کام کئی سالوں سے جھوکا تو تھے کورپیٹر ماجز صدیخ نے ان مسائل کی نمائندگی کرتے ہوئے سڑک پانی کی نئی پائپ لائن اور دین کے تعمری کام انجام دیئے اور ہلکے میں موجود اربن ہیل سینٹر اور گورنمنٹ پیلا اسکول کی مرمتی کام کرواتے ہوئے ہلکے کی عوام کے لئے سہولت فرام کی ان کی اسی خدمات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شارپوشی گلپوشی کے جانے کا عوام نے اظہار کیا اور اسی طرح مزید بلدی مسائل کو حل کرنے کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر شیخ عبدال بھائی گمبر بھائی کے علاوہ دیگر زمدران محولہ موجود تھے کورپیٹر ماجز صدیخی نے تمامی افراد سے اظہار تشریف پیش کیا ہمارے وارڈ نمبر 53 میں سب سے بڑا پرابلم پانی کا تھا جو ماجز صدیخی صاحب کورپیٹر بننے کے بعد بہت بڑا پرابلم حل کرے اور ایک روڑوں کا بھی بہت بڑا پرابلم تھا روڑوں کا پرابلم حل کرے نالیاں کا اور تقریباً اچھے چچے پرابلم حل ہوئے ابھی ہر تھوڑے کچھ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوئیں گے لائٹان کا بھی کرے اور ہسپیٹل کا بھی بہت اچھا کام ہوا اور اپنا پیلہ اسکول کا بھی بہت زبڑس کام ہوا وہ بھی ابھی ہر تھوڑے کچھ کام ہوا باقی ہے اسکول کے تو اس خوشی میں ہم لوگاں جو سو ماجی صدیقی صاحب یہ ایریے میں بہت اچھے کام ہوا کرے بہت اچھے کارپٹر ہیں نیک دل انسان ہیں اس لئے ہم لوگ سو محلی آلے ہمارے جانب سے جیسے ان کی آج بلپوشی اور سالپوشی کریں سلام علیکم رحمت اللہ یہ برکات ہو ہمارے ماجی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہمیں آپے سو بیک جگہ جمع ہوئے ہیں اور بلپوشی اور سالپوشی کیے ہیں تاکہ اس لئے کہ ایریے کے کام بہت اچھے ہوئے نل کا یا پانی کا یا روڑ کا روڑ کا کام کافی دنوں سے رکے ہوا تھا جب ماجی صدیق صاحب آنے کے بعد یہ کام کو پورا انجام دیا گا انشاءاللہ اور بھی ان سے امید رکھتے ہیں کہ جتے بھی کام باقی ہے وہ پورے آنے والے الیکشن تک پورا کریں گے اور ان کو کامیاں بھی دلیں گے انشاءاللہ یہ ایریے میں بہت بڑا پرابلم تھا بہت بڑا پرابلم حلوہ پانی کا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے تمام طبقات وے متحدہ مذہب کی نام پر نہیں ترخی کے نام پر وڈے کانگریس کا مقصد ہندوستان کی ترخی عوام اپنے حق رائدہی کا استعمال کرے اور کانگریس کو کامیاب کرے فرسٹ میئر نظام بار ڈی سنجے کا صحفتی بیان زلے سینئر کانگریس پارٹی ریڈر وہ فرسٹ میئر ڈی سنجے نے ان کی جانب سے مناخدہ صحفتی کانفیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک انتہائی سنگین اور افراد تفریقی دور سے گزرا ہے گزیشتہ دس سالوں میں ملکی برسر اختدار بی جے پی حکومت وہ اسی ہمناوہ تنظیموں نے ملک کے دستور اور سیکولیرزم کو خطرے میں ڈال رکھائے ڈی سنجے نے کہا کہ گزیشتہ دس سالوں میں ملک کے اندر مہنگائی وہ بیروزگاری کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہوا بی جے پی مرکزی حکومت وزیراعظم نرندر مودی ملک سے مہنگائی وہ بیروزگاری کے خاتمے کے بجائے ملکی شناخت گنگا جمنی تہذیب کی روایت کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اختدار پر خابض رہنے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بگوان رام اور مذہب کا استعمال کریں جو ملکی سالمیت اور سیکولرزم کی برخراری کے لیے سنگین خطرہ ہے بی جے پی اور اس ہم نمہ تنظیموں کے ایجنڈے کے خلاف کانگریس پارٹی لیڈر راہل گاندی نے ملک بھر میں بھارت جوڑو یاترہ کا آغاز کیا ملک نووت فیصد تمام تفخات کے عوام نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا استقبال کیا ملک سے اسی فرخہ پرست طاقتوں کے خلاف راہل گاندی آج بھی نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھولنے کے لیے اپنے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور دیگر ایسی ہی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے نظام آباد رکنے پارلیمنٹ ڈی آر وین مخامی ستحہ پر اپنی اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں ملک بلخصوص متحدہ ریاست کی مثالی ترقی ہوئی لیکن گزیشتہ دس سالوں میں سابقہ برسر اختیار ریاستی حکومت تلنگانہ بی آلسو سابقہ چیف نسٹر کیچنشک راو اور ان کے پرادے خاندان مرکزی حکومت وہ بی جے پی کے نقش خدم پر چلتے ہوئے سنہرے تلنگانہ کو تاریخی تلنگانہ بنا دیا کیسی آنے تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کے کوئی ٹھوس اخدامات نہیں کیے برخلاف اس کے تلنگانہ کو مقروض بنا دیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی موجودہ کانگریس پارٹی حکومت وہ چیف نسٹر اے ریونت ریڈینی راہ الگاندی کے فارمولے پر عمل پیرا رہتے ہوئے مثالی ترقی و عوامی خوشحالی کے لیے ٹھوس اخدامات وہ منصوبوں کا آغاز کر چکے ہیں تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی چھے اوامی گارنٹی سکیمات کے ذریعے ریاست کے تمام تفخات و مشمول اخلطوں کی ترقی و خوشحالی کے اخدمات کا آغاز کیا جا چکا ہے جس میں کسانوں کی فڑا و بہبود خواتین کو خودکفل بنانے نوجوانوں کو روزگار کی فرہمی ضعیفل عمر افراد کیلئے وزائف غریب اوام کو بہتر علاج کی غرصے آرگیش رسکیم بے گھر افراد کو ہاؤزنگ لون کے علاوہ تلنگانہ کے اوام کے لئے کانگریس پارٹی سیکڑوں سوغات و ترقیاتی منصوبوں پر عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ملک بھر میں اسی طرز پر ملک کی ترقی و افوام کے خوشحالی کے لئے ترقیاتی اخدمات و منصوبوں پر عمل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے ان ترقیاتی اخدمات وہ منصوبوں سے افوام کو محروم رکھنے کے لئے بی جے پی اور اور اس کے خائدی نفرت کی سیاست کے ذریعے اقتدار پر برخراج رہنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے انہوں نے نوپنے پارلیمنٹ ڈی ارون کے قصدانوں کو کیے گئے وعدے کے خلاف ورزی پر شرد تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ڈی ارون نظام آباد کی ترقیم و خوشحالی کی ایک فیصد بھی کام نہیں کیا صرف جھوٹے وعدے اور دل فریب اعلانات کے ذریعے نظام آباد کی عوام کو دھوکہ دیا انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج بیجی پی اقتدار کے حصول کے لیے بھگوان رام اور مذہبی منافرت کا سہارہ لے رہے ہیں جو ملکی سالمیت اور سیکولیرزم کے لیے انتہائی سنگین خطرہ ہے انہوں نے کانگریس سے پارٹی حلق پالیمان نظام آباد کے امیدوار ٹی جیون ریڈی کو وہ ٹیکر بھاریک سرے سے کامیاب بنانے تمام طبخات کی عوام سے پیل ڈی سنجے نے کہا کہ جیون ریڈی ایک سیکولیرزم کے علمبردار اور دیرینہ سیاسی تجربے کار ترخی پسند لیڈر کے طور پر اپنی شراخ رکھتے ہیں نظام آباد کی مثالی ترخی و کسانوں کی فڑا وہ بہبوت کے لیے جیون ریڈی کو کامیاب بنانے کی ضرورت پر زور دیا ڈی سنجے نے کہا کہ کانگریس پارٹی دور حکومت میں نظام آباد شہر کے سینئر کانگریس پارٹی لیڈر وہ سابقہ صدر پردیش کانگریس دی سنیواز نے شہر کی ترخی و خوشحالی میں نمائے کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ آنے والی دنوں میں نظام آباد کو مثالی ترخی کے ذریعے ترخی آفتہ شہروں میں شامل کے جانے کا کانگریس پارٹی وہ چیف منسٹر اے ریون تریڈی منصوبہ رکھتے ہیں نظام آباد میں سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے اسٹیڈیم کا خیام عمل میں لائے جائے گا مزید کہا کہ ملک کو موجودہ حالات سے بچانے اور فرخہ واریت کو ہوا دے کر اختیار پر خابض ہونے کا منصوبہ بنانے والی طاقت اور ہمنوہ مرکزی بی جی پی حکومت کو اختیار سے بے دخل کرنے کے لیے تمام طفحات کی عوام کانگریس پارٹی اور اس کے مقامی امیدوار کو وڈے کر کامیاب بنانے کے اپیل کی ہمارے کانگریس پارٹی کے امیدوار چیوانے دیس آپ کو آئی میجاریٹی سے جو ہے قدرانہ دکھنے میں رمعباد موٹر س سب سے میں گزارش ہاتھ آپ جانتے ہیں کانگریس پارٹی ایک سیکیلر پارٹی ہے مہاتمہ گاندی جی کے لائن پر چلنے والی پانی آج ہی نہیں جب سے یہ دیش پائم ہوا ہے جب سے جو ہے اس دیش میں مہاتمہ گاندی جی کا سلوگن تھا ہندو مسلمان بھائی بھائی تو وہی سلوگن کے لائن پر آج ہمارے لیڈر راہل گاندی جی جو ہے مہارت جوڑو یادرہ نکالی آج ایک بار نہیں پرسٹ نائم تو جو ہے مہارت جوڑو گھر کے کنیا کماری سے جو ہے سپیر تک پیدا چلے ہر بک اینڈ کارڈر ہر سیکشن او پوکک کو تلہنگنہ میں انٹر میڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری فرسٹ یار میں ساٹھ اور سیکنڈ یار میں چونسٹھ فیصد طلبہ کامیاب تلہنگنہ انٹر میڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے آج صبح گیارہ بجے نام پلی میں انٹر میڈیٹ بورٹ کے دفتر میں بہکے میں تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری بیو انکٹیشم اور بورٹ سیکریٹری سروتی اوجہ نے انٹر کی نتائج کا اعلان کے انٹر میڈیٹ سال اول اور دوسرے سال کے نتائج ایک ساتھ جاری کی گئے ساٹھ فیصد طلبہ فرسٹ یار اور چونسٹ فیصد سیکنڈ یار میں پاس ہوئے اسی طرح نتائج کو سرکاری ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ ویب سائٹ پر ہول ٹکٹ نمبر داج کر کے نتائج دے سکتے ہیں مارکس میمو کی ایک سافٹ کوپی مستقبل کے حوالے کے لیے پرنٹ کی جا سکتی ہے درہنہ انٹر میڈیٹ کے امتحانات تلہنگانہ میں 28 فبر وریتہ 19 مارچ منعقض ویر یا فتبر میں سال اول اور دوسرے سال کے کل 9898 طلبان امتحانات میں شرکت کی جناب محمد عبدالبصیر فاروقی مدرس وظیفہ حسن خدمات پر سبک دوش گولڈن جوبلی اساتذہ کے جانب سے ویدائی تقریب جناب محمد عبدالبصیر فاروقی ایس جی ٹی گولڈن جوبلی ہائی اسکول اردو میڈیا نظام آباد کے وظیفہ حسن خدمات پر سبک دوشی کے موقع پر صدر مدرس اسکول محمد سیراج الدین کی زیر صدارت ویدائی و تحنیتی تقریب کا نقاط عمل میں آیا اس موقع پر محمد سیراج الدین نے عبدالبصیر فاروقی کی تدریسی خدمات کو زبردست خراج تحسن پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح دریائیں موج روانی کے ذریعے انمٹ نقوش ہیرے جوابات چھوڑ جاتا ہے موصف نے اپنی بے مثال تدریسی خدمات کے ذریعے خوام و ملت کے نونحالوں کی تاریخ و اخلاق تربیت کے نقوش چھوڑے ہیں اور وہ طلبہ آج مختلف شعبوں میں اپنی منفرد پہچان مقام بنائے ہیں انہوں نے مستقل اور صحت و تندرسی ارکان خاندان کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے تمام تل نیک خواہشات وابستہ کے یعیت طاہر نازم نبصیر فاروقی کے خدمات کو خراج تحسن پیش کرتے ہو اور ان کے بڑے بھائی گولڈن جبلی مدرس مانوم عبدالماجد فاروقی کو یاد کیا اساتذہ ڈیسی نواز محمد نورودین محمد عظیم الدین کنیس فاطمہ آمینہ نے بھی مخاطب کیا اساتذہ طلبہ نے شالپشی کلپشی کے ذریعے تہنیت پیش کی تقریب میں محمد عبدالخیم فاروقی موضوع سپرینٹیننٹ آئی ٹی آئی محمد عبدالمقید فاروقی نمائندہ اعتماد نظام عباد تلہ فاروقی عزیز فاروقی موجود تھے پارلیمن انتخابات کی نامزدگی کے عمل کے قصے کی طور پر نظام عباد لوگ سبہ لخی کی سیٹ کے لیے اٹھرا نامزدگی محصل ہونے کا ریٹاننگ اہددار وزلک الیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے کیا اس حال ریٹاننگ اہددار وزلک الیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے کہا کہ بھارتی راشتر سمیتی بی آرس امیدوار باجردی گوردنے نامزدگی کا چونتہ سیٹ داخل کے اور بھارتی جنتہ پارٹی امیدوار بی جی پی ارون ڈھرم پوری نے نامزدگی کا تیسرا سیٹ اور کانگریس امیدوار ٹی جی ونڈی نے بھی کاغذات نامزدگی کا چونتہ سیٹ داخل کیا ہے اور اس کے علاوہ آزاد امیدوار آرے راجندر نے کاغذات نامزدگی کا تیسرا سیٹ داخل کے اور جی سائی کرشنا مورتی نے یوگا تلسی پارٹی امیدوار کے تحت کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے تعلق سے وضاثت کی اور اسی کے علاوہ آزاد امیدوار کے طور پر کندور گنگردھار پتو نبین دیشہ بوینہ لکشمی نارائنا سی اشو انڈیا پراجہ بندو پارٹی امیدوار کے طور پر امراج کمار پیرامیٹ پارٹی امیدوار کے طور پر پی رجیتہ وانی اور پراجہ سیوہ پارٹی امیدوار کے طور پر پی ناغر جن نے ایک سیٹ داخل کیا آزاد امیدوار کے طور پر مہتیم نے کاغذات نامزدگی کا دوسرا سیٹ داخل کیا اور اسی طرح سے آل انڈیا نیشنل پارٹی امیدوار کے طور پر محمد شاہد خان نے کاغذات نامزدگی کا دوسرا سیٹ داخل کیا جس کے تحت نظام آباد پارلیمنٹ حلقے کی سیٹ کے لیے اب تک 33 امیدواروں وہ کل 62 نومنیشن داخل کرنے کا اظہار کیا مورتار منڈل کے سنکیٹ وہ دون پال دیہات میں پارلیمن انتخابات کے مدنظر بیادرس پارٹی کے خائدینی بالکنڈا امیلے ویمولا پریشان تریڈی سے کی ملاقات بالکنڈا امیلے ویمولا پریشان تریڈی نے آنے والے پارلیمن انتخابات کے پیشنیزر مورتار منڈل کے سنکیٹ دیہات سے تعلق اکنے والے بیادرس پارٹی کے خائدین کو ہدایت جاری کی بات ازائنوں نے دہی اموام سے مختلف عمر پر تبادل خیال کے اور اس کے علاوہ دون پال دیہات میں روزگار گارنٹی سکیم سے ملاحقہ مزدوروں سے ملاقات کہتے ہوئے انہوں نے سابقہ سیمکی سیار کے دور اختیار میں کیا جانے والے طرح خیادتی کام ہوئے ویمولا پریشان تریڈی سکیمات کے تعلق سے آگاہی فرام کی وہ سابقہ سیمکی سیار کے خیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلائے سکیمات کے سمراج سے ہر ایک طبقے سے تعلق اکنے والے افراد کو فائدہ پہنچانے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمان انتخابات میں بیارس پارٹی کے ایمپی مدوار باجریٹی گوبردھن کے ہاپ میں وہ دیکھر بھاریک سرے سے پتہ دلانی کے اپیل کے اس موقع پر ان کے ساتھ بیارس منڈا صدار علیہ زیٹ پیڈی سی روی خائدین پرسا دیوانہ متیالہ لکشمن وہ دیگر نے شرکت کی جلے یوٹ کانگریس صدار وکی یادو کی صدارت میں آج کانگریس بھاون میں یوٹ کانگریس وہ زلے ایگزیکچو کامیٹی اجلاس کا انہی خات عمل میں لائے گیا زلے یوٹ و کانگریس صدار وکی یادو کی صدارت میں آج کانگریس بھاون میں یوٹ کانگریس وہ زلے ایگزیکچو کامیٹی کا اجلاس مناخت کیا گیا اس اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی طور پر یوٹ کانگریس ریاستی انچارچ خالد احمد ریاستی نائب صدار پارلیمنٹ انچارچ رامرتی گوپی نے شرکت کس موقع پر انہوں نے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے پارلیمنٹ انتخابات میں ہارے کانگریس خید سخت محنت کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ایمپی میز پارٹی جیون رڈی کو باریک سرے سے فتح دلانے کے اپیل درپلیمنٹ کے مخام پر بوت نمبر 238 صدار ڈی راجہ شکر کے زیر احتمام بی جی پی کے خائدین نے گھرگر انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائی زلینی صاحب آباد درپلیمنٹل کے مرکز پر بی جی پی کے خائدین نے گھرگر انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو وزیراعظم ہنریندر موڈی کے خیادت میں مرکزی حکومت کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی فلاحس کی مات کے تعلق سے شوربیداری عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم موڈی کے خیادت میں روبی عمل میں لائے جانے والی عائشمان بھارت دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ انشورنس پروگرام میں اور پی ایم جنہ آروگیا یوجنہ کے تحت ہر خاندان کو پانچ لاکھ روپے کا بیما دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پی ایم بارتیا جنہ آوشاد بری یوجنہ کے تحت عدویات میار خیمتوں میں دستیاب مرکزی حکومت کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی مدرک یوجنہ اسکیم کے ذریعے ٹھیلہ بندیوں کے لئے مالی امداد دی جا رہی ہیں اور اجوالہ یوجنہ کے تحت خواتن کو گیس لیڈر پر سبسیڈی دینے کا اظہار ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں عوام کمل کے پھول کو وڈے کر مقامی ایم پی درمپوری ارون کو فتح دلانے کی اپیل اس پروگرام میں بی جے پی پارٹی سے وابستہ خائدین سی نوین بوس سدار ڈی راجہ شکر ریٹیش کریشنا نندو آرون و دیگنے شرکت کی اپریل پچیسے میں آٹھ تارک تک ووٹر کی سلپ کی تخصیم ممل ملانے کا زلے کامریڈی کلیکٹر جتیشو پارٹل نے کیا اظہار زلے کامریڈی کے کلیکٹر دفتر میں واقعی کانفرنس ہال میں کلیکٹر جتیشو پارٹل نے سیاسی پارٹی کے نمائدوں کو پارلیمنٹ انتخابات کے تعلق سے جائزہ اجلاس کرنے خات عمل میں لائے گئے اس موقع پر کلیکٹر نے مقاطب کرتے ہوئے ووٹرز کو الیکٹرانک ووٹنگ مشن کے تعلق سے آگاہی پرام کرنے کی طاقت کی اورہا خرائدہ اس استفادہ کرنے والے ووٹرز کو قبل از وقت ادھار کارٹ پین کارٹ بینگ پاس بک کے علاوہ ڈرائیونگ لائنسز وہ روزگار گارنٹی سکیم سے ملہخہ کارٹ یاخنی طور پر رکھنے کے تعلق سے سیاسی پارٹی کے نمائندے شوربیداری عمل میں لاتے ہوئے پولنگ اسٹیشن کی تفصیلات سے بھی واقعی پیت کروانے کی طاقت کی اور اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے نمائندے انتخابی مہم کی تشریر وہ جل سیام کا انقاط عمل میں لانے سے خبل اجازت حاصل کرے اور اگر اس کی برخلاف ریالی و انتخابی مہم کی تشریر عمل میں لانے والوں کے خلاص تک ترین کاروائی کرنے کا اظہار کیا کلیکٹر نے کہا کی جنوری تیویس سے اپریل پندرہ تک تین حلقوں میں چھ ہزار سات افراد نئے ووٹر کے طور پر اپنے ناموں کا اندراج کی جس کے تحت جھکل حلقے میں ایک ہزار انٹھ سو پندرہ ایلہ ریڈی میں ایک ہزار سات سو اٹھے نو کامہ ریڈی میں دو ہزار تین سو چوری نو افراد نے ووٹر کے طور پر ناموں کا اندراج کی جلاس میں سیاسی پارٹی کے نمائندے پرباکر ریڈی خاسم علی نریندر انتخابی الیکشن حددار انیل فمار نریندر وہ دیگر نے شرکت کی عامر شہر کے لاوہ منڈل کے مختلف دیہاتوں میں انہیں خاتم علمی لائے گے تخارب میں حلقے کانگریس پارٹی انچارچ وینے ریڈی نے کی شرکت عامر شہر کے لاوہ منڈل کے مختلف دیہاتوں میں مناخدہ تخارب میں حلقے کانگریس پارٹی انچارچ وینے ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر منڈل کے گوون پیٹ دیہات میں راجشور کی گھر برانی میں حصہ لیتے ہوئے انہارہ ترام کمار کی شادی کا مندب پر مبنی پروگرام میں حصہ لینے کے ساتھ پیپڑی دیہات میں چننیا کی دفتر کی شادی تخارب میں شرکت کرتے ہوئے نئے شادی شدہ جوڑے کو پرخلص مبارک بات پیش کی باطل زائنونی مقامی کانگریس خائدین کے ساتھ مختلف امور پر تبادل خیال کے اس موقع پر ان کے ساتھ حلقے سے تعلق اکنے والے کانگریس خائدین کارکنان کے علاوہ اوام نمائندے وہ دیگر موجود تھے بالکنڈا ہلخے میں امیلے ویمولا پریشان ترڈی نے توفانی دورہ کرتے ہوئے مختلف تخارب میں کی شرکت بالکنڈا منڈل کے مقام پر امیلے ویمولا پریشان ترڈی نے توفانی دورہ کرتے ہوئے سینئر ٹیارس کارکن سے ملاقات کرتے ہوئے پرسادی آباتزہ انہوں نے سینئر ٹیارس خائد کی شادی تخارب کے علاوہ خارب رشتہ داروں کی گھر برانی تخارب میں شرکت کی اسے خبل وہاں پر موجود افراد کی جانب سے بالکنڈا رکنے اسمیلی ویمولا پریشان ترڈی کا شاندار فیمان پر استقبال کیا باتزہ امیلے پریشان ترڈی نے خارب رشتہ داروں کے امراض تام کے پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر ان کے ساتھ حلقے سے تعلق اکنے والے ٹیارس پارٹی کا خائدین کارکنان اوام نمائندے وہ دیگر موجود تھے شہر کے تری ٹاؤن پولیس ٹیشن کے حدود میں سارخوں نے سرخے کی واردات انجام دی زلنزہ آباد کے تری ٹاؤن پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعہ ونگ کے بارٹمنٹ میں چوروں نے مخفل کے گئے مکان میں سرخہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے باعث وہاں پر موجود دیگر اشیاء لے کر رہ فرار اختیار کی وہ شہر میں ہر آئے دین چوری کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے سارخوں کی جانب سے مخفل کے گئے مکانات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے سرخے کی واردات انجام دی کر رہ فرار اختیار کی جارہ ہیں لہٰذا مہگم پولیس کی جانب سے پیٹرولنگ کا انہیں خات عمل میں لاتے ہوئے چوری کی واقعات پر خوابو پانے کی اوام خواہش کر ہیں نظام آباد رورال امیلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی حلقے میں دورہ کرتے ہوئے مختلف شادی تخارب میں اسٹا لیتے ہوئے نئے جوڑے کو دی مبارک پات نظام آباد رورال امیلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی حلقے میں توفانی دورہ کرتے ہوئے شہر کے برندہ ونم گارڈن وہ امروتہ گارڈن میں مناخدہ شادی تخارب میں اسٹا لیتے ہوئے نئے شادی شدہ جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے پرخلص مبارک بات پیش کے بات ازار رورال امیلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی نے کتا پیٹا پیدامہ تلی مندی میں مجسمی کی تنصیب اور مبنی تخارب میں اسٹا لیتے ہوئے خصوصی پجاپات انجام دی نظام آباد سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ایم ایم علی سراج نے رنگ اینڈ ڈرائیو کیس میں ملاویز ایک شخص کو ایک ماہ کی سزا سنائی نظام آباد سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ایم ایم علی سراج نے سنسنی خیز فیصلہ صادر کے تفصیلات کے مطابق نظام آباد پارلیمانی نشریس کے لیے کانگریس پارٹی کے ایم پی امید وار ٹی جی ون ریڈی نے پرچہ نام زدگی داخل کیا انتخابی ریٹرننگ اہدیدال کو زلیک لیکٹر راجی گاندی ہنمنتو کو کانگریس پارٹی کے ایم پی ایمید وار ٹی جی ون ریڈی کی جوانک سے پرچہ نام زدگی حوالے کے گئے اس پروگرام میں ایم ایل ایس پی صدرشن ریڈی نظام آباد رورا لکنے سمبلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمن تاہیر بن امدان ڈیولپمنٹ کارپیشن شیئرمن انہیل وردی کے موجود تھے مورتار منڈل میں واقع سنکیت دیہات میں سابقہ وزیر بالکنہ ایمیل ویمولا پریشان ترڈی نے انتخابی مہم کی تشریر عمل میں لائی سابقہ وزیر بالکنہ ایمیل ویمولا پریشان ترڈی نے مورتار منڈل میں واقع سنکیت دیہات انتخابی مہم کی تشریر کے تحت اتھارے گھر سے رجوع ہو کر مقامی افوام کو صاحب خسیم کے اسیاری کے دور حکومت میں کے جانے والے ترخیاتی کام وہ فلاہ و بہبودی اسکیمات کے تعلق سے واقع کروایا اور کہا کہ بہت سر اختیار آنے والی قوملس حکومت کی جانت سے دیئے گئے چھئی آر انٹیوں میں سے کم از کم ایک کو بھی روبی عمل میں نالا کر افوام کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی آرز پارٹی کم پر مدوار باجر ڈکوردھن کو بھاڑک سرے سے فتح دلانے کی اپیل کی اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کم سرخیوں پر کلنگنہ میں انٹر میلیٹ انتحانات کے نتائج جاری فرسٹ یار میں ساکھ اشاریہ ایک کو سیکنڈ یار میں چون سٹھ اشاریہ انیت ویسر طلبہ کامیاب ہونے کا مہکمت تعلق کی حالہ مددارونے کی اعلان نزاو پاس پارلیمنٹ حلقے کی سیدھ کے لیے آج کتنا نومنیشن موس امیرکہ انتخابی رکھانی اہمدار سلیکلکٹر راجی غازی حضرت نے کیا یہاں سوشل میڈیا پر مساجد کی تصاور کے ساتھ پھر چھاڑ کرتے ہوئے شہر کا باہر سکرائنی کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بے واقعہ انداز میں کاربائی کرتے ہوئے سنگین دفاع درج کرنے کے لیے نزاو پاس مجلس تحاد المسلمین وقفات کی ایسی پی کو نمائے دے نزاو پاس روڑا لرخے میں دورہ کرتے ہوئے میلے ڈاکٹر گھوپاتی ریڈی نے مختلف تخارب میں کیشش کرنے والوں کے دورہ کرنے والے پالکنہ امیلے پروشان تردینے آنے والے اندخابات میں بیانس کو پتہ دلانے کی افوام سے کیا بھی نزاو پاس سیکنڈ کلاس مجلس ٹیٹ ایم ایم علی سراج نے سنسنی خیز فیصلہ سادر کیا ڈرنک اینڈ ڈرائب میں کلاویس ایک شخص کو تیس یوم کی سردہ بنائی بیانس کے دس سالوں گمرانمی زلمدہ آباد کو مزید دس سال پیچھے کر جائے شہرگیگ ملچن ہال میں مناخضہ میک اجزاء سے تابق ہمیہ کی سنچے نے بیانس کو پی جی پی فائلنگ پر کیا بارہ بھی کرتا ہے آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ دے اجازت اللہ حافظ